السلام علیکم ویبرز امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ 2023 میں پروپٹی کے لیے ایک اور سیٹ بیک ہے ایک اور اچھی نیوز نہیں ہے بری حبر ہے پروپٹی کے لیے یہ جو ریالیٹی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ خبر ان لوگوں کے لیے ہے یہ جو سیٹ بیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پروپٹی حرید چکے ہیں یا جو خریدنے والے ہیں یا جو ابھی خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو پروپٹی کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں تقریباً سب سیکٹرز کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑے گی 2023 میں اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کو ذرا بیکگرونڈ بتا دوں کہ کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اوورال اگر 2022 میں دیکھا جائے تو پروپٹی کوئی اتنی زیادہ آؤٹسٹیننگ نہیں رہی ہے جس طرح سے 2021 میں رہی ہے 2021 میں پروپٹیز لوگوں کی ڈبل سے بھی زیادہ پروفٹ ہوا ہے لیٹسے اگر ایک پلوٹ 20 لاکھ کا کسی نے حریدہ تھا تو میری آنکھوں دیکھیں وہ والے پلوٹس چالیس لاکھ کے بھی ہوئے پچاس کے بھی ہوئے ساٹھ کے بھی ہوئے لیکن یہ ہے کہ پھر 2022 میں اتنا زیادہ آؤٹسٹیننگ نہیں رہا 2022 میں لوگوں کی پروپٹیز کچھ بہتر ہوئی ہیں لیکن اس طرح سے نہیں تھی کہ جس طرح سے 2021 میں ہوئی ہیں لیکن اب 2023 کی طرف جو ہی اب ہم موو ہو رہے ہیں تو سیچویشنز کچھ زیادہ ٹائٹ ہو رہی ہیں کچھ سے زیادہ جو ہے وہ پروپٹی کے اوپر ٹیکسز لگے ہیں جس طرح سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ جیسے اگر دیکھا جائے ایڈوانس ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے وہ فائلر کے لیے پہلے ون پرسنٹ تھا آپ ٹو پرسنٹ کر دیا ہے اور نون فائلر کے لیے پہلے ٹو پرسنٹ تھا آپ ٹو پرسنٹ کر دیا گیا ہے لیٹسے آپ کے پاس ایک گھر ہے وہ اس کی منیوم پرائس اگر لیٹسے ڈائی کروڑ ہے تو اس کے اوپر گورنمنٹ ازیوم کرتی ہے یئرلی کے کتنا اس کا پروفٹ ہو سکتا ہے یا کتنا مارکٹ ویلیو کے اوپر کتنا پروفٹ ہے اور اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ کے اوپر بھی گورنمنٹ نے ٹیکسز لگا دی ہیں کیپٹل گین کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے یعنی لیٹسے اگر آپ ایک پروپٹی بائے کرتے ہیں اور سال بعد اگر آپ اسے لیٹسے ایک کروڑ کی آج کریتے ہیں اور سال بعد اسے آپ اسے آپ ایک کروڑ پندرہ لاکھ ہی بیچتے ہیں تو پندرہ لاکھ آپ کا کیپٹل گینہ اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس امپلیمنٹ کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک چیز اور بھی کی ہے کہ پہلے یہ والی پروپٹی اگر لیٹسے آپ چار سال کے لیے ہولڈ کر کے رکھتے تھے تو آپ کو چار سال بعد اس کے اوپر ٹیکس جو ہے نا وہ نہیں ہوتا تھا اور آپ انہوں نے چھ سال کر دیا ہے یعنی کہنے کا مطلب بھی ہے کہ لیٹسے اگر آپ ایک پروپٹی ہے اس کو آپ ویٹ کرتے ہیں کہ یار میں نے ایک لیٹسے پلوٹ خریدا ہے تو وہ اسے میں چار سال کے لیے ہولڈ کرتا ہوں تاکہ میں چار سال کے بعد اسے سیل کروں تو مجھے ٹیکس کی طرف سے بچت ہو جائے ٹیکس میرے کے میرے اوپر اتنا نہ لگے تو وہ مجھے فائدہ ہو جائے لیکن یہ ہے کہ آپ اسے چار سال میں نہیں سیل کر سکتے اب دو سال اور وہ پیسے آپ کو ہولڈ کرنے پڑیں گے پھر آپ جا کے ٹیکس سے بچ سکتے ہیں اگر آپ چار سال کے بعد خریدیں گے تو پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ اس کی ٹیکس کی کٹے گی ہاں یہ بات ایک اور ہے کہ لیٹسے جتنی بھی پرسنٹیج یہ ٹیکس کی لگا رہے ہیں پرسنٹیجز کے لیے جو ایکزیکٹ فگرز ہیں وہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں دی ہوئی ہیں اب میں اس ویڈیو کے اندر اس کی آہ دسٹریپشن میں لنک بھی دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس پرسنٹیج کے اوپر کتنا کتنا کس پروپرٹی کے اوپر ٹیکس ہے لیکن یہاں پہ میں آورال آپ کو ایک ریویو دے رہا ہوں کہ اگر لیٹسے ایک پروپرٹی کو آپ ایک سال رکھنے کے بجائے دو سال رکھیں گے دو سال بعد سیل کریں گے تو ٹیکس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہوگی تین سال پہ اس سے زیادہ کم ہو جائے گی چار سال کے بعد سیل کریں گے اس سے زیادہ کم ہو جائے گی پانچ سال پہ اس سے زیادہ چھ سال کے بعد جب ساتھیں سال میں لگے گی تو پھر اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ اب یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ چھ سال کے لیے ہولڈ کرنا کیا آپ کو ورث کرتا ہے کہ بلیٹ سے ایک پروپٹی کے اوپر آپ اگر آپ کا پانچ سات لاکھ یا دس لاکھ ٹیکس بچتا ہے آپ کا پانچ سات لاکھ یا دس لاکھ ٹیکس بچتا ہے آپ کا تو کیا یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ پانچ دس لاکھ کے لیے آپ اپنے اتنے زیادہ پیسے چھ سال کے لیے ہولڈ کریں کیونکہ اگر چھے سال میں اگر آپ کہیں پہ اور بھی انویسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو پانچ دس لاکھ سے زیادہ ہی بچ جائیں گے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس پروپرٹی کو آور آل جو ہے وہ تھوڑا سا لوگوں کو انویسٹرز کے لیے جو ہے وہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم انویسٹ کریں یا نہ کریں ابھی سیل کریں یا نہ کریں تو مذہب نمبر آف ٹرانزیکشنز جو پروپرٹی میں ہوتی ہیں وہ پھر ان کے اوپر اثر پڑتا ہے اور اسی طرح پھر ڈیمانڈ سپلائی اوپر نیچے ہوتی ہے اور پھر پرائیسز جو ہے وہ پیسٹر ہوتی ہیں پروپرٹی کی ان ساری چیزوں کو لے کے اگر ہم دیکھیں کہ کیا وہ ایسی چیز ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں لے کے تو ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں جو ہے وہ آورال پروپرٹی کے لیے ایک سیٹ بیک ہے وہ کیا ہے مطلب وہ بری خبر کیا ہے وہ بیڈ نیوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پروپرٹی آلڈی لے کے رکھی ہوئی ہے یعنی لیٹسے آپ نے ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں کوئی پروپرٹی خریدی ہے تو وہ ابھی تک اگر آپ کے پاس پڑی ہے تو پھر تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا پروفٹ مل گیا ہے لیکن جنہوں نے لیٹسے ٹوانٹی ٹو کے شروع میں خریدی یا درمیان میں خریدی ابھی ہم میڈل میں ہیں ابھی خریدی ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی پروپرٹی خریدی ہے یا پرانی بھی اگر کسی نے خریدی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کو نہ لانگ ٹرم ویٹ کرنا پڑے گا وہ آپ کا پلوٹ ہے گھر ہے اپارٹمنٹ ہے کوئی بھی لینڈ ہے اس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو نہ لانگ ٹرم ویٹ کرنا پڑے گا ایسی سیچویشنز کے اندر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہزار بائیس سے پہلے لوگوں کے چھکے لگیں کہ ہر بندہ آیا اس نے پلوٹ میں پیسے ڈالے اپارٹمنٹ میں ڈالے یا کسی بھی پروپرٹی میں ڈالے تو وہ چھ مہینے بعد چار مہینے بعد چھ مہینے بعد اسے کچھ نہ کچھ پیسے ملتے تھے وہ ریسل کر کے تو وہ آگے انویسٹ کرتا تھا تو اب وہ والا سین بہت کم ہو گیا یہ ایک انتہائی بیڈ نیوز ہے پلوٹ ٹرم میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تاکہ میں تھوڑے عرصے کے لیے پیسے لگاؤں کہیں پہ اور پھر میں ریسل کر کے اس میں سے پروفٹ لے کے واپس نکل آؤں جب وہ یہ دیکھے گا کہ لیٹ سے اگر میں ایک پلوٹ خریدتا ہوں تو اسے اگر میں ایک سال کے اندر یا ایک سال کے بعد بیچوں گا تو مجھے اس کے پروفٹ کے اوپر ففتین پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا اسی طرح لیٹ سے اگر میں گھر خریدتا ہوں اس پہ بھی ففتین پرسنٹ ہے آپارٹمنٹ خریدتا ہوں اس پہ بھی ففتین پرسنٹ ہے اور اگر وہ لیٹ سے دو سال کے لیے ہولڈ کرتا ہے تو اسے تھرٹین پرسنٹ پلوٹ کے اوپر پھر ٹین پرسنٹ گھر کے اوپر اور ایٹ پرسنٹ آپارٹمنٹ کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا تو اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایسی سیچویشنز کے اندر کہ جہاں پہ مارکیٹ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے پروپرٹی کی ریل اسٹیٹ کی اکانومی اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے اور کرنسی بھی اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے تو وہاں پہ ایک بندہ جس نے ٹیکسز پے کرنے ہیں تھوڑے عرصے میں شورٹ ٹرم میں پروپرٹی سیل کرنے کے اوپر اتنے اس کے ٹیکسز ہی نکل جائیں گے جتنا اسے پروفٹ نہیں ہوگا اور اوپر سے پروفٹ نہ ہونے کی دوسری جو ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ مارکیٹ سلو ہے ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے سپلائی پروپرٹی کی زیادہ ہے ہر بندہ پلوٹ بیچ رہا ہے ہر سوسائٹی پلوٹ بیچ رہی ہے سیل پہ لگائے ہوئے ہیں تو ایسی سیچویشن کے اندر شورٹ ٹرم ایسی سیچویشن میں بہت کم ملتا ہے ہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے یہاں پہ سٹل ایک آپشن ہے وہ کون سا آپشن ہے وہ آپشن یہ ہے کہ لیٹس ہے جس طرح سے ابھی ریسنٹلی جو مالک ریاض کے جو بتیجے ہیں ان کی جو یہ میٹر سیٹی انہوں نے اناؤنس کی ہے تو ایسی جب سوسائٹیز لانچ ہوتی ہیں جن میں مطلب پلوٹس کی شورٹیج ہوتی ہے جیسے کہ شورٹ پڑ گیا تھا کہ جی پانچ ملے کا پلوٹ جو ہے وہ آن پہ چل رہے ہیں تو جب پلوٹس سارے سیل ہو جاتے ہیں ایسی سیچویشن میں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ آن پروفٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ چیز ذرا شورٹ ٹرم میں ریسیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ شورٹیج ہے ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر میں پلوٹ لے لوں کیونکہ یہی زیادہ ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے کہ تھوڑے عرصے میں اس میں پروفٹ آ جائے گا اب یہاں پہ لوگ تھوڑی سی انویسمنٹ کرنے کو تیار اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو صرف ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پروفٹ کے شورٹ ٹرم میں تھوڑا سا پروفٹ آنے کے چانسز ہوتے ہیں اور بندہ وہاں پہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں میں لیٹسے اگر آٹھ دس لاکھ دے کے یا پانچ سات لاکھ دے کے ڈاؤن پیمنٹ تو میں بک کر لیتا ہوں تو میں اسے جلدی ری سیل بھی کر دوں گا بے شاکہ اس کے اوپر مجھے دو لاکھ پروفٹ مل جائے تین لاکھ مل جائے تو اس طرح کی سیچویشن اس طرح کی اپورچنیٹیز ہر ایک مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں اویلیبل ہوتی ہیں یہ چیزیں پھر بچ جاتی ہیں ٹریڈرز کے لیے انویسٹرز کے لیے جو پروپرٹی پیسے بنانے چاہتے ہیں ان کے لیے صرف اس طرح کی چیزیں بچ جاتی ہیں شورٹ ٹیم کے لیے تو ناظرین اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئے ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا بہت سارا خیال رکھے گا